بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام شیف افضال اٹشد ہے آپ کے ساتھ بہت ساری اثنٹک ریسپیز لے کے میں اکثر حاضر ہوتا ہوں اپنے شوہ میں آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہا ہوں چرسی کڑائی کی چرسی کڑائی کو لے کے بہت ساری مسکنسپشنز ہیں لوگوں کی شاید اس کے اندر چرس کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کا نام چرسی کڑائی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بشاور کے اندر ایک ریسٹرنٹ ہے جس کا نام چرسی تکہ ہے اس وجہ سے اس ڈش کا نام کیونکہ یہ وہاں پہ بنائی جاتی ہے اسی ریسٹرنٹ پہ تو اس کا نام بھی چرسی کڑائی پڑ چکا ہے بنانا نہایت آسان ہے لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تو میں آج آپ کو یہ سکھانے والا ہوں کہ بہترین چرسی کڑائی ریسٹرنٹ سٹائل مطلب کہ جیسے وہاں میں بنائی جاتی ہے وہ آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اس ریسپی میں سب سے اہم چیز گوشت ہے اگر آپ اس کو ٹرڈیشنلی طریقے سے بنانا چاہیں تو اس کے اندر دمبے کا گوشت استعمال ہوگا یہ مٹن ہے بکرے کا گوشت میں نے لیا ہے اس کی بوٹی تھوڑی سی چھوٹی رکھی ہے تاکہ اس کو کڑائی میں پکانا ہے پکنے میں آسانی ہو اور ایک بوٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑا رکھا ہے اس کی پریزنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے اصل میں ٹرڈیشنلی جو چرسی کڑائی ہے اس کو دمبے کی ہی چربی میں پکایا جاتا ہے تو وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ آپ کو فلیور اور بڑی ریچنس ملتی ہے اس کے اندر کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس دمبے کی چربی نہیں ہوگی تو اس کو ہم آئل یا گھی کے اندر بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک لوہے کی کڑائی لینی ہے اس کو آپ چولے پہ رکھ لیں اور تھوڑی سی موٹی کڑائی ہو کیونکہ اس کو ایک گھنٹہ تقریباً گلنے میں صرف لگے گا تو اگر یہ پتلی کڑائی ہوگی تو یہ نیچے لگنے کا خطرہ ہے تو اس کے اندر یہ گوشٹ ڈال دیں گے اور اس گوشت کو گلانا ہے ہم نے اس لیے اس کے اندر پانی ڈالیں گے تقریباً چار کپ ایک لیٹر پانی آپ ڈال لیں کیونکہ یہ کھلا پکے گا کڑائی میں تو اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا اور پانی کو بعد میں سکھایا بھی جا سکتا ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون آپ نے نمک ڈال دینا ہے اگر آپ ایک کلو سے زیادہ بنا رہے ہیں تو اسی ریشو سے نمک کی کونٹیٹی پانی کی کونٹیٹی کو بڑھا لیں نیچے آگ جلائیں اب اس کے اندر آپ نے آئل ڈالنا ہے اگر آپ چکن میں بنا رہے ہیں تو اس کو ڈریکٹلی فرائے کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ مٹن ہے تو یہ آئل کے اندر ہارڈ ہو جائے گا اس لئے اس کے اندر پانی بھی ساتھ شامل کیا ہم نے اور ساتھ ساتھ تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم آئل چلا جائے گا اور اس کو ادھر ڈھک کے آپ نے پکنے دینا ہے پکانا اتنی دیر ہے جتنی دیر گوشت گل نہ جائے گوشت بالکل نرم ہونا چاہیے چرسی کڑائی میں سب سے بڑی گلتی جو آپ سے ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا گوشت ہارڈ ہو جائے گا تو اس چیز کو بچانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس کو ادھر پکنے دیں اتنے دیر جتنے دیر گوشت گل نہ جائے اس مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً پچاس منٹ کے قریب گزر گئے ہیں ہوگا یہ کہ جو مٹن کی یخنی بنے گی وہ اس طرح اس کے اندر ہی کٹھی ہو جائے گی اور آئل جو ہے یہ اس کے اندر الگ کرنا ہے ہم نے مطلب اس کو اب ہم تیز آگ پر پکائیں گے گوشت اس ٹائم پر ادھر گل چکا ہے گوشت کو نرم ہو جانا چاہیے تو گوشت نرم ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑی سی تیز آگ کر کے آپ نے اس کا پانی درائی کرنا تھوڑا سا اس کا گھی یا آئل جو بھی چیز آپ نے ڈالیا ہے وہ الگ ہو جانا چاہیے اس سے اب گوشت اس کا گل جائے تو اس کی فرائن کا عمل شروع ہوگا چرسی کڑائی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ چکن کی مٹن کی اس کو فرائے کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کے اندر ٹماتروں کی گریوی بنائی جاتی ہے یہ چرسی کڑائی کا کونسٹ ہے مسالے اس میں نہیں ہوتے تو اس کو گلا لیا ہے ہم نے گوشت کو اب اس کو فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے صرف آئل اس کے اندر ہو تو آگ تھوڑی تیز کر لیں اور اس کا پانی خوشک کر کے اس آئل کے اندر چار سے پانچ منٹ کے لیے تیز آگ پر اس گوشت کو فرائے کر لیں تو اس کا ٹیکسچر بہت بہترین ہو جائے گا اور یہ سارا پروسیجر جو ہم نے کیا ہے اس میں گوشت ہارڈ بھی نہیں ہو گا یہ دیکھ رہے ہیں گوشت بالکل نرم رہے گا اور جب تک یہ کڑائی پکے گی یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ فرائے ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ کے لیے گوشت کو فرائے کریں تو بوٹیاں جو ہیں ان کے اوپر ہلکا ہلکا کلر آ جائے گا اور جو پانی تھا اس کے اندر وہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا اب یہ اس کے اندر دیکھیں صرف آئل بچا ہوا جو ہم نے ڈالا تھا اب اس کے اندر جائیں گے تماتر اور تماتروں کی جو کونٹیٹی ہے وہ اس کے اندر آدھا کلو رہے گی ایک کلو کی ریسپی کے اندر تقریباً پانچ سے چھے تماتر آپ نے ڈالنا ہے صرف ٹرماتروں کی ہی گریوی بنے گی اس میں سابت ٹرماتر ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو ان کو چھیل کے کٹ کے ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب ٹرماتر اس کے اندر ڈالے ہیں تو اس کو ہم ڈھک دیں گے یہ ٹرماتر سٹیم میں پکیں گے اور ٹرماتروں کے نرم ہونے تک تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ڈھکا رہنے پھر آگے ہلانا شروع کریں گے تو گریوی بننا شروع ہو جائے گی اب یہ دیکھیں جیسے یہ سٹیم میں ٹرماتر تھوڑے سے گرم ہو گئے تو ان کے چھلکے اس طرح اترنا شروع ہو جائیں گے تو یہ چھلکے ان کے اتار لیں چھلکے نکل جائیں تو ان ٹرماتروں کو اس طرح اس کے اندر میاش کر لیں تو اب یہ دیکھیں تھی ٹرماتر اس کے اندر گھل گئے ہیں ان کی گریوی بن گئے یہ اب اس کے اندر چار سے پانچ عدد کٹی ہوئی سبز مرچن ڈال دیں اور ان کو اگر اب پکائیں گے ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر میڈیوم سے ہائی کی طرف اس کو آپ نے پکا لیں جب تک یہ گریوی تھوڑی سی پک جائے ٹرماتر پک جائیں اور اس کا اوائل الگ ہو جائے بلکل اب دیکھیں جی گریوی جو ہے وہ پک گئی ہے اور اوائل اس کا تقریباً الگ ہو گیا تو اس کی آگ میں کر رہا ہوں بند ایک سے دو منٹ آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں گے تو یہ اوائل الگ ہو جائے گا اس اوائل کو نکال لیں کیونکہ زیادہ اوائل سرونگ کے اندر بہتر نہیں لگتا تو یہ آپ کا کسی بھی کھانے میں استعمال ہو جائے گا اور کچھ اس کے اندر ہی رہنے دیں جو کہ اس کی سرونگ میں جائے گا اور بہترین آپ کی چرسی مٹن کڑائی تیار ہے اور مٹن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مٹن ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں مٹن کس طرح سوفٹ ہے یہ دیکھیں اس کو آپ ہاتھ لگائیں اور یہ ٹوٹتا جائے گا بہت سوفٹ اور بہترین پکا ہوا گوشت ہے اس کو بنا گیا آپ ٹرائے کریں گے اس کے اندر ہے کوئی چیز نہیں اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کالی مرچ ڈال سکتے ہیں لیکن کالی مرچ کا استعمال چرسی کڑائی میں ہوتا نہیں ہے صرف نمک ڈالا جاتا ہے اور نمک سبز مرچ اور ٹرماتر کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت کمال ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی بوٹی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پرفیکٹ شوفٹ زبردست فلیور آرہا ہے ٹماتروں کا مین ذائقہ زبردست لائے رہا ہے تو اس ریسپی کو اگر ٹرائے کر رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا حیال رکھئے اللہ حافظ